تیاب نوحالان دا پتیاب نوحالان دا او ماندیانو گل لونا ہندکا میل جبالان دا او ماریانو گل لونا ہندکا میل جبالان دا او دو یار دیوانے دا یارو او دو یار دیوانے دا او جوڑے وکا منو ہسنین دنانے دا او جوڑے وکا منو ہسنین دنانے دا منو ڈر نزوالان دا منو ڈر نزوالان دا میں تے نو کر ہاں میں تے نو کر ہاں زغرا دیا لہ لہ دا لہ لہ دا میں تے نو کر ہاں زغرا دیا لہ لہ دا لہ لہ دا ہوئے بدل رحمتہ دے چھائے ہوئے نے یارو ہوئے بدل رحمتہ دے چھائے ہوئے نے ہوئے بدل رحمتہ دے لہ لہ دا جمعہ کھائے ہوئے نم عجیب فیض ہے آگا تیری محبت کا عجیب فیض ہے آگا تیری محبت کا آگا جی درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سبر جاؤں کوئی لب غم و شڑے مل گے پالو صلی اللہ علیہ کیام یا رسول اللہ اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ اے سب زغبت والے منظور دعا کرنا جب جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سب زغبت والے منظور نور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے نورِ خدا آیا کریں آنکھوں میں سماجانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا آئے اے پردانش دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سب زغبت والے منظور دعا کرنا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمصدین اما بادفع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ لَعْجِيمُ بِبَرَكَتِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جوم کر لب جوم کر تصور میں مدینہ پاک کی گلیوں میں گوم کر اس طرح درود پاک پڑھیں کہ ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنیں بلندوا سے درود پاک پڑھیں السلام علیکہ یا صدی رسول اللہ وعلالکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالکہ وصحابی کا یا نور اللہ اے شہنشاہ مدینہ السلام والسلام زینتِ عرشِ مولا السلام والسلام اور پڑھتے روحو مومنو تم اپنے آقا پر درود پڑھتے روحو مومنو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ السلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشاہ السلام اور میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد انشاءاللہ میرا لاشا بھی کہے گا السلام اللہ تبارک تعالی اللہ جل جلالہ و ام نوالہ و آتو برہان ہو و عظیم الشان ہو و لا الہ غیر ہو کی حمد و سنہ کے بعد درود حضور پرنور شافع یوم النشور احمد مجتبہ جنب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگئے اکتت میں حدیتاں توفتاں درند نقیدتاں درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرینِ کرام سامن حضرات ناظرِ کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جس طرح کے احباب کے علم کے اندر ہے کہ آج آپ کے اس علاقہ بیند شریف دارالعلوم محمدیہ گوسیہ رضویہ کے اندر دارالعلوم کے جو طلباء ہیں جنہوں نے قرآنِ پاک حفظ کیا ان کی دستارِ فضیلت کہ سلسلہ کے اندر محفلِ پاک منقد پذیر ہے تو میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک محفل کے اندر زیادہ تر دارالوم کے جو طلباء پڑھتے ہیں وہ ہی موجود ہیں اور دو چار کو بزرگ دوست تو جہاں تک آواز جا رہی ہے میں گدارش کروں گا بزرگوں دوستوں نوجوانوں سے کہ بچوں کی حوصلہ افضائی کے لئے اور دارالعلوم کے محتمیم پرنسپل عزت ماب فخرِ حضرت علام مولانا قاری محمد شفیق نقشبندی صاحب ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے جلد از جلد یہ جو زیر تعمیر مسجد ہے وہاں پر انہوں نے محفل پاک کا احتمام کیا ہے جس کے اندر سناخر نے مصطفی علماء کرام خطاب خطاب فرمائیں گے تو میں گدرش کروں گا جہاں تک آوا جاری ہے بزرگ دوست نوجوان جلد از جلد محفل پاک میں تشریف لے آئیں اور محفل پاک میں شامل ہو کر محفل کی رونک کو دوبالہ فرمائیں میں اپنی حاضری کا اکاز بقیدہ طور پر حمد باری تعالی کے چند آشار پنجابی کے اندر کہ اللہ اکلا جہانا دا ہے مالک او دے حکم دی سارے تمیل کر دے او دے اگے ارزاں دینے راپی سارے حاکم محکول وکیل کر دے جدی چاوے او ارض منظور کر لے جدی چاوے اور رد اپیل کر دے او دے اگے کوئی نہیں بول سکتا جیوے چاوے اور رب جلیل کر دے اللہ چاوے تے جمد یا مار سٹے اللہ چاوے تے عمر طویل کر دے اللہ چاوے تے بیڑیاں سورتاں چوں پیدا سونے حسین و جمیل کر دے اللہ چاوے محبوب نو کر پیدا اپنی عظمت دی روشن دلیل کر دے اللہ چاوے اسمانا دے چھتو تے تارے تارے دی روشن کندیل کر دے اللہ چاوے تے اپنی نال قدرت غالب ہاتھیاں اتے ابابیل کر دے اللہ چاوے تے موسا نو پار کر کے ظالم غرق فیران وچنیل کر دے اللہ چاوے تے رکھ کے ہیٹ دمبا پرات چھری تھلیوں اسمائیل کر دے اللہ چاوے تے اپنی نال قدرت غالب ہاتھیاں اتے ابابیل کر دے اوڈے اگے کوئی نہیں بول سکتا جی میں چاوے او رب جلیل کر دے کیونکہ میرے اللہ کی شان ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَعُوا وَتُزِلُّ مَنْ تَشَعُوا بِعَدِكَ الْخَيْدِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ حضرات عدی بکار میں دوبارہ گزرش کروں گا جہاں تک آواز آ رہی ہے کہ جلدہ جل بزرگ دوست نوجوان کیونکہ ہمارے مہمان حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں تو آپ سب اہلِ علاقہ جو ہیں یہ میزبان ہیں تو میزبان جو ہوتا ہے وہ مہمان کہ آنے سے پہلے موجود ہوتا ہے مگر اکثر معفل کے اندر دیکھنے میں آتا ہے کہ مہمان پہلے پہنچتا ہے میزبان بعد بھی پہنچتے ہیں تو محسوساً وقت پہلا مہمان کو کہ ہندہ کم لچ پالاں دا مندیا نگلے لوڑاں ہندہ کم لچ پالاں دا جدا جگ پروانائے جدا جگ پروانائے بابا اے زہرادہ ہسنین دانانائے بابا اے زہرادہ ہسنین دانانائے سلالہ علیکہ یا رسول اللہ پڑھئے وصل ملک یا حبیب اللہ کوئی گل پاکی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا نگل پاکی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا نام شاہ ہانے جہاں مٹ جائیں گے لے کے یہاں نام شاہ ہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں ہشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کوئی گلبہ کی رہ گا نہ چمن رہ جائے گا ات لسو کم خواب کی پہنشاک پہ نازا نہ ہو ات لسو کم خواب کی پہنشاک پہ نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر حقیق فن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کوئی گلبہ کی رہ گا نہ چمن رہ جائے گا ہم صفی رو پاغ میں ہے کوئی دم کا چہ چہاں ہم صفی رو پاغ میں ہے کوئی دم کا چہ چہاں بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نا چمن رہ جائے گا لیکن رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا یہ حقیقت بات ہے اس میں کوئی شک نہیں دینِ سلام پہلے بھی باقی تھا آج بھی باقی ہے انشاءاللہ صبحِ قیامت تک باقی رہے گا جتنے بھی دینِ سلام سے ہٹ کر ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں خود ربِ کائنات نے فرمایا اِنَّ دِینَ عِنْدَ اللَّهِ الْسَلَامِ فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دینِ سلام ہے جس کسی نے بھی دینِ سلام کو مٹانے کی جسارت کی کوشش کی وہ خود تو مٹ گیا مگر دینِ سلام آج بھی باقی ہے آج بھی روشن ہے تاریخ دیکھ لیں جس نے بھی دینِ سلام کو مٹانے کی کوشش کی وہ مٹ گیا خود مٹ گیا اور دوسری طرف سرف دینِ سلام ہی نہیں جس کسی نے بھی دینِ سلام کے لیے کوشش کی اس کو باقی رکھنے کی کوشش کی دینِ سلام کے لیے اپنی جان قربان کی سرف دینِ سلام ہی نہیں اس کا بھی نام زندہ ہے کوئی بھی ہستی دیکھ لے کرب و بلا کے میدان کے اندر دیکھ لے یزید نے کوشش کی دینِ سلام کو مٹانے کی خود مٹ گیا دینِ سلام باقی اور امامِ علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دینِ سلام کی خاطر اپنی جان قربان کی تو دیکھ لیں آج بھی دینِ سلام بھی باقی ہے اور حسین پاک کا نام بھی باقی ہے کہ قتلِ حسین قتلِ یزید اصل میں قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جب بھی دینِ سلام کی سربلندی کی بات آئی تو اللہ نے اس دین کی سربلندی کے لیے اہلِ ایمان سے قربانیاں مانگی تو جو کامل ایمان والے ہیں وہ الحمدللہ پیچھے نہیں رہے ہر دور کے اندر انہوں نے اس دینِ سلام کے لیے پیارا ہے ادی موڑا ادی موڑا زمانے کا سہارا ہے ادی موڑا نبی کو سب سے پیارا ہے آدی موڑا ادی موڑا ضمانے کا سہارا ہے آدی موڑا نبی کو سب سے پیارا ہے آدی موڑا بڑی توجہ کے ساتھ ہر شیر کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے اور جب شیعر بلاند ہو جب شیعر مکمل ہو تو شیعروں کی طرح رب کے شیعر کا ذکر سن کر آپ نے علی مولا علی مولا کہنا ہے ایک دفعہ دوبارہ سمانے کا سہارہ ہے علی مولا علی مولا نبی کو سب سے پیارہ ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی کا نام لیتا ہوں تمہیں کیوں درد اٹھتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں نا علی کا نام لیتا ہوں تمہیں کیوں درد اٹھتا ہے علی کا نام لیتا ہوں تمہیں کیوں درد اٹھتا ہے سہارہ جو ہمارا ہے علی مولا علی مولا سمانے کا سہارہ ہے علی مولا منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہے منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہے نبی سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے وہ ایک لمحہ میں ساری حقیقت جان لیتے تھے اور رسالت کے زمانہ میں صحابہ کی عادت تھی منافق اور مومن اور منافق میں اگر پہچان کرنی ہے لگا دو مل کے لگا دو مل کے سب نارا علی مولا علی مولا زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا کلام لمبا ہے قبلہ کا بھی اشارہ ہو گیا مدسرائی کے لیے آپ کے علاقہ کے پہچان مشہور پاکستان سنا خان جناب ذرفکار علی حیدری صاحب منہ مولا با سب سے پیارا ہے مولا مولا با سب سے پیارا ہے لہو پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا جیڑا قبلہ کاری محمد شفیق نقشبندی قادری صاحب نجرہ باغ لگایا ہے اللہ تعالیٰ انہوں ہمیشہ سر سبز و شداب رکھے دین دی خدمت کارے اللہ تعالیٰ انہوں سے فضل فرمائے علماء حق اہل سنت و جماعت دا سایہ ساڑے سیرہ دے سلامت رکھے جنہیں بھی حضرات تشریف لائے اللہ سب دانا قبول فرمائے چند منٹ حاضری یہ آج دی محفل دی چیف گیسٹ بلکل قریب آگے وقت انہا دعا ہو جائے گی اسی سارے بندے علماء سب تشریف لائے ماشاءاللہ نکیب محفل میرے بڑے درینہ دوست جنہ دے گوہوں میں ہیں کچھ ابھی سال تو جا کے ناشری پڑھ رہے ہیں حافظ تنویر احمد تاری صاحب جنہ دا وقت مسلح رسولتے گزرد ہے اور ماشاءاللہ کیولا چورائی صاحب آپ بھی تشریف فرمان اللہ سب نو سلامت رکھے وہ روحانیت والا محول ہے زیادہ محنتی ضرورت نہیں سرکار راضی ہو جانا تے کرمی کرمیں تُسی دعا کرنی ہے تو آٹھی دعا کو بھول ہو جانی ہے اللہ دے ولی بیٹھن کہ رمضان شریف حضورت قدمہ جو گزرندہ موقع بان رہے ہیں اللہ سب نو مدینہ پاگلاللہ بس اونا ہو یہ جو منظوری ہے تُسی اچھی وانہ دروشری پڑھو صلی اللہ علیہ خیار رسول اللہ حبیب اللہ پڑھو یا رسول اللہ علیہ کا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ بجدان سن سسٹم ملہ خائش کو لو ربیش کم کر دو بدل رحمت اندھے چھائے ہوئے نے بدلے بدر رحمت اندھے چھائے ہوئے نے انجی پہ آلگ دا آئے جی میں آقا آئے ہوئے نے انجی پہ آلگ دا آئے جی میں آقا آئے ہوئے نے انجی پہ آلگ دا آئے جی میں آقا آئے ہوئے نے انجی پہ آلگ دا آئے جی میں آقا آئے ہوئے نے آئے ہوئے نے انجی پہ لہگے دائے جی میں آکا آئے ہوئے جدا جگ پروانہ ہے جدا جگ پروانہ ہے بابائے زہرہ رہ دہ سے نے دانا نائے بابائے زہرہ دہ سے نے دانا نائے بابائے زہرہ دہ سے نے دانا نائے بابائے زہرہ دہ سے نے دانا نائے بڑے بڑے پیارے لوگ بیٹھے ہیں میرے دوست موسن میرا دل کہا رہے ہیں چرائی صاحب ترمیر صاحب کیا خوب تیرا گھر ہے کیا خوب تیرا گھر ہے تماد علی تیرے زہرہ تیری دوخت ہے تماد علی تیرے زہرہ تیری دوخت ہے جگیام ٹھکان آئے جگیام ٹھکان آئے ساڈی بخشش لئی پنجتن دگران آئے ساڈی بخشش لئی پنجتن دگران آئے ساڈی بخشش لئی پنجتن دگران آئے آئے ساڈی بخش شکлож ساڈی بخش شک+. ساڈی بخش شک marche ساڈی بخش شکریہ ساڈی بخش آئے ساڈی بخش شکریہ حسنین نیارے ہیں حسنین نیارے ہیں فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیار ہے فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیار ہے ایک کلام دا ہکم ہے انہی حکم ہویا جن جن زدگی ہے اور حکم پکا ہوگئے وہک کلام پڑھ دیا رہنے اس تو بعد ایک اور کلام پڑھنے جبیں لاما صاحب آنڈر فرمہ چھڑ دیا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یار سلالہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یار سلالہ ہمارا یار سلالہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یار سلالہ تمہارے ہی کرم پہ ہے گوزارا یار سلالہ گوزارا یار سلالہ تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہیں میری آنکھیں تڑپتا ہے تڑپتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری اس خوبصورت محفل میں انتہائی قابل ترام شخصیت کاری ساجد اتاری صاحب قبلہ تشریف اللہ ہم خوشمدید کہتے ہیں ٹھیک ہے تڑپتا ہے تڑپتا ہے تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں بھلا لو اب میں دینے میں ہوں دارا یار سلیلہ دوبارہ یار سلیلہ سلیلہ ان کی چوکٹ ہوتوں کا سااں بھی پڑا سجیتا ہے ان کی چوکٹ ہوتوں کا ساہہ بھی بڑا سجیتا ہے ان کی جوہاں گھٹے ہاتھوں کا سہاں بھی بڑا سجیتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجیتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجیتا ہے کچھ کلام ایسے ہوں دیں خالی رولج بھی چل جن دیں کچھ کلام سمیلیں پین دیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ علم اکرام کاری شفیق صاحب کاری ساجے صاحب ایک شیر سننا لیکن تو وجہوں نہیں سننا ہے پھر مزہ زیادہ آئے گا کسی ایم پی ایم میں نے دار نہیں مدینی علی سرکار دے دار دی گال ہو رہی ہے ان کی جوہاں گھٹ جوہاں گھٹ ان کی جوہاں گھٹ جوہاں گھٹ جوہاں گھٹ پی پڑا سجیتا ہے یہ غلامی مجھے کہیں کم تار نہیں ہونے دیتی یہ غلامی مجھے کہیں کم تار نہیں ہونے دیتی ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجیتا ہے ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجیتا ہے لحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکر امنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیم وبلغناه رسوله النبی الكریم الامین قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اِتْتَبِعُوا سَوَادَ الْآَظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَزَّ شُزَّ فِالنَّارِ یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَاكَا نَحَقُهُوا بعد از غداب زرکتوئی قصہ مختصر کوئی لبخموش نہ رہے پھڑیے باوازِ بلندرو شریف السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَصَحَبِكَ يَا حَبِبَ اللَّهُ السلام علیکہ یا خاتم النبیجین وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَصَحَبِكَ يَا خَاتم المعصومین انتہائی واجب الاحترام قابل ساتھ احترام میرے عزیز دوستو اور غزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ پروگرام کا آغاز کافی دیر سے ہو چکا ہے الحمدللہ مجھ سے قبل آپ حباب کے علاقہ بجواد کی مروف آواز عظیم سناخان ہمارے بڑے درینہ ساتھی ابھی ہم طالب علم تھے اور ان کو ہم سنا کرتے تھے میری موراد محترم جناب زلفقار علی حیدری صاحب پورے ذوق کے ساتھ ماشاءاللہ پورے درد سے آقا کریم لچپال کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو بیش کر رہے تھے اور پروگرام کو کنٹرول کر رہے تھے میرے بڑے بائی برادر مکرم محترم جناب تنویر تحری صاحب دامت برکات ملک السیہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے بڑے ذوق سے ماشاءاللہ قبلہ تحری صاحب نے پروگرام کو مینج کیا اور آج کی اس خوبصورت بزم کے انعقاد پر میں استاذ العلماء عالم نبیل فاضل جلیل استاذ القرآن استاذ الحفاظ جناب قاری محمد شفیق نقشبندی صاحب دامت برکات ملک السیہ پرنشپل دار علوم محمدیہ غوثیہ رزویہ وین شریف میں حضرت کو اور اس دار العلوم کے تمام اساتذہ کو طلبہ کو اور پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ ردائے فضیلت اور دستار فضیلت کا سلانہ پروگرام الحمدللہ پورے وقار کے ساتھ سج چکا ہے پنڈال بن چکا ہے علماء الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں آج کی خوبصورت بزم کے عظیم مہمان الحمدللہ پیرے طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب بخاری الحمدللہ گجرات شریف سے الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں اور عظیم مہمان عالم نبی الفاضل جلیل حضرت اللہ مولانا ساجد حسین عطاری صاحب الحمدللہ اسٹیج پر جلوہ فروض ہو چکے ہیں میں نے آنے والے مہمانوں کو بروقت آپ آباب کے سامنے پیس کرنا ہے اور مناسب وقت میں آپ آباب کی خدمت میں بھی کچھ ارج کرنا ہے اس سے قبل کہ میں اگلے مہمان کو آپ آباب کے سامنے پیس کروں آج کا خوبصورت پروغرام آج کا یہ خوبصورت جلسہ جو ہے یہ ان بچوں کی حوصلہ فضائی کے لیے نقاد کیا گیا ہے الحمدللہ پندرہ کے لگ بگ طلبہ اور طالبات کو اسناد سے ان کی دستار فضیلت سے ان کو نوازا جائے گا اور الحمدللہ میں مجھے پتا چلا کہ اس دار علوم میں سبا دوستوں کے لگ بگ ماشاءاللہ بچیوں اور بچے قرآن مجید اور احادیث الرسول یعنی دین مطین کے اس عظیم علم سے سرفراز ہو رہے ہیں اس ادارے سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور سٹھ اور باٹھ کے قریب طلبہ جو ہیں آپ کے اس عظیم مرکز سے اس عظیم دار العلوم سے الحمدللہ فارگ تصیل ہو چکے ہیں میں قبلہ قاری محمد شفیق نقش بندی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ عزت بخشی یہ مقام بخشا کہ الحمدللہ اپنے علاقے میں رہ کر اتنا بڑا مرکز بنا کر الحمدللہ عوام کو اور پھر حضور کے غلاموں کو فیض یاب کر رہے ہیں اللہ کاری صاحب کو کاری صاحب کی ٹیم کو اور برکتیں عطا فرمائے مزید عزتیں عطا فرمائے سنی یہ شاعر کہتا ہے کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے زبان والا بندہ بول جس بندے نو میرے رب نے زبان جیسی نمت نواز اچھا بول بابا سے بلند بولو بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر ان کو قرآن دیتا ہے قرآن پیار کرنے والے اچھی بولو رپیٹ کرنا تا کہ اگلے مہمان بروقت آپ آپ تے سامنے پیس کرا سائر تا تخیل دیکھو انداز دیکھو بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر ان کو قرآن دیتا ہے بڑائی کنجوس کی سمدہ بندہ ہوئے گا جڑائے جمع جھون کے چھین نام تان کے سبان اللہ دی صدا نہیں لگائے گا بخشنے پہ آجائے گرب و امت کے گناہ ہوگا تو تحفے میں پھر ان کو رمضان دیتا ہے تحفے میں پھر ان کو رمضان دیتا ہے آئیے آپ اب آپ کے شامنے ناروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں حضور قبلہ پیر سید امتیاد حسین شاہ صاحب دامت برقات ملک قدسیہ کے عظیم رفاقہ میں سے سناخان رسول مدہ حبیب حبیب سناخان بھی ایسے کہ عالم دین بھی ہیں الحمدللہ خطیب ہیں عالم نبی الفاضل جلیل حضرت اللہ مولانا کاری ساجد حسین اداری صاحب کو میں انتہائی عدب سے اجتماس کرتا ہوں وہ آئیں حسین انداز سے حسین کلمات سے آقا کریم لڑپال کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کے پھول نشاور کریں استقبال یا نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر دوم حج جو کے نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیب نعرہ حیدری لبائک لبائک ربائک یا رسول اللہ ساجد حسین اتاری سائد